اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوستوں اگر ہم اس ہاتھ کی بات کریں تو یہ ہے سیٹرن فنگر جو کہ کافی زیادہ لمبی ہے اور یہ ہے ماؤٹ آف سیٹرن ماؤٹ آف سیٹرن کا جو تعلق ہوتا ہے وہ نظم و ضبط کے ساتھ ہوتا ہے احساس ذمہ داری کے ساتھ ہوتا ہے اور حکمت عملی کے ساتھ ہوتا ہے حکمت عملی سے مراد آپ اس چیز کی لے لیں کہ کوئی شخص مثال کے طور پر کوئی بچہ جو سکول میں پڑھتا ہے اس کا ماؤٹ آف سیٹرن جب اچھے طریقے سے ڈیویلپ ہوگا تو اس شخص کو احساس ذمہ داری بھی ہوگی وہ شخص پڑھے گا بھی محنت بھی کرے گا اور وہ اس چیز کی حکمت عملی بنائے گا کہ میں نے پڑھ کر اچھی جوب حاصل کرنی ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے میں نے انجینئر بننا ہے یا میں نے آئی ٹی سپیشلسٹ بننا ہے میں نے کچھ بھی کرنا ہے وہ اس حکمت عملی کے تحت اپنی زندگی گزارے گا اسے کے ساتھ ہی جو لمبی سیٹرن فنگر ہو جیسے کہ اس ہاتھ پر ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر نظم و ضبط ہوتا ہے اور احساس ذمہ داری ہوتی ہے اور حکمت عملی ہوتی ہے جب یہی سیٹرن فنگر چھوٹی ہو مثال کے طور پر یہاں تک آ جائے تو یہ لوگ تھوڑے سے لا پرواہ لوگ ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں جذباتی پناہ بہت زیادہ ہوتا ہے یہ ہر چیز کو جلدی جلدی کرتے ہیں اور کافی زیادہ یہ جذباتی ہوتے ہیں اور اگر زہل کی انگلی جو ہوت تھوڑی سی موٹی ہو تو یہ لوگ زمینی حقائق کو سمجھتے ہیں اور یہ لوگ عملی لوگ ہوتے ہیں آپ زمینی حقائق سے مراد اس چیز کو لے لیں کہ کوئی شخص اس کی سیٹرن فنگر تھوڑی سی موٹی ہے اور وہ مارکٹنگ کی جواب کرتا ہے تو وہ مارکٹس کے فیکٹس این فگر کو اچھے طریقے سے کلکولیٹ کر کے رکھتا ہے کہ کون سا پروڈکٹ اوپر جا رہا ہے کون سا پروڈکٹ نیچے آ رہا ہے اور اگر یہی سیٹرن فنگر تھوڑی سی باریک ہو جیسے کہ اس حد پر باریک نظر آتی ہے تو یہ لوگ تصوراتی دنیا میں رہتے ہیں خیالات کی دنیا میں رہتے ہیں جیسے کہ ان کا دماغ موٹ آف دماغ کی لکیر موٹ آف مون کی طرف جاتی ہے تو یہ شخص خیالات کی دنیا میں گم رہتا ہے